آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی امریکہ نے 28 چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا امریکہ نے جن چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا ہے ان میں ویڈیو نگرانی مسلمات بنانے والی معروف کمپنی یونگ ویژن بھی شامل ہے غیر ملکی خبرصہ ادارے کے مطابق امریکہ کام کا کہنا ہے کہ سنگ کیونگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر پابندی آئیت کی گئی ان پابندیوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے چینی کمپنیوں پر امریکی مسلمات کی خریداری پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی چینی کمپنیوں کو مسلمات کی خریداری کے لیے واشنگٹن کی اجازت درکار ہوگی روان سال اگست میں امریکی اقدامات کے جواب میں چین نے بھی بھاری ڈیوٹیز آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا ٹیریف میں اضافے کا اطلاق یکن ستمبر سے ہوا امریکہ اب تک دو سو پچاس عرب ڈالر کی ڈیوٹیز آئیت کر چکا ہے واضح رہے کہ امریکہ نے تین اگست کو چینی مسلمات پر دس فیصد ٹیریف آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ تجارتی جنگ میں چین کی مزید تین سو ارب ڈالر کی مسلمات پر دس فیصد نیا ٹیریف نافذ ہوگا اب تک امریکہ نے دھائی سو ارب ڈالر کی ڈیوٹیز آئیت کی ہیں خیال رہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان وفوت کی سطح پر متعدد بار مذاکرات ہو چکے ہیں لیکن تمام بے نتیجہ رہے اس دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی تھی کہ معاملات حل ہو جائیں گے